بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گنستان فیس بک لائیو نشریات میں آپ سبی کا بہت بہت استقبال ہے مقامی اکبرات سے آج کی اہم سرکھیاں اور ابھی تک کا جمع کشمیر سے اپ ڈیٹ لے کر آپ کا میز بان تجم الحاضر مقامی اکبرات میں آج کن شہ سرکھیوں کو نمائے طور پر صفحہ اول پر شائع کیا گیا ہے اور کن خبروں کو آج دوسرے صفحوں میں جگہ ملی ہے ان پر تفصیل سے ڈالیں گے نظر لیکن پہلے اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو سنٹرل کشمیر کے زرہ بڑھگام سے سنٹرل کشمیر کے زرہ بڑھگام کے کاؤسہ علاقے سے کل رات جڑپ شروع ہوگی جو فوج اور ملٹنٹوں کے بیچ میں آخری خبریں آنے تک جاری تھی کاؤسہ اور آس پاس کے علاقے میں کل ہی فوج نے اس جگہ پر اپنا سرچ اپریشن مزید تیز کر دیا جہاں خدشہ تھا کہ شاید دو سے تین ملٹنٹ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں اس کے بعد لائٹس وغیرہ فلڑ لائٹس انسٹال کروائی گئی اور سرچ اپریشن کے بعد آج صبح ایک بار پھر کہیں نہ کہیں دونوں اطراف سے فائرنگ کی آوازیں سنائیں دی جس کے بعد اتدائی طور پر ابھی اس کی اپشن کنفرمیشن ہونا باقی ہے کہ علاقے کاؤسہ میں سرچ اپریشن میں مزید تیزی لائی گئی ہے اور ابھی تک کے اپ ڈیٹ میں کاؤسہ سے دونوں اطراف سے فائرنگ ابھی ابھی جو ہے وہ جاری ہے اس پہ واپس آئیں گے اور جب تک اس خبر کو اور اپ ڈیٹ ہو سکے اس کے علاوہ دو اہم خبریں اور آپ کو بتاؤں کہ جمع کشمیر میں سون چینل اور وادیہ کشمیر کے معروف لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ بلال احمد بہت اور فلہ جن کا تعلق ڈلگیٹ سے تھا کل اچانک انتقال کر گئے مرہوم نہ صرف ماہر قانون ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں نہ صرف انسان دوست کا جذبہ تھا بلکہ سماجی کاموں میں بڑھ چٹ کر حصہ لیتے تھے گریبوں محتاجوں مشکینوں اور یتیموں کے لئے وہ کہیں نہ کئی ایک خاص جگہ رکھتے تھے کوٹ میں جاتے وقت جب ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں جو بلال احمد اور فلہ ہے وہ ضرور ان کی مدد کے لئے آگے بڑھتے تھے یعنی جذبہ محبت اور عصار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوٹ کوٹ کر بڑھا تھا ادھر نسریف آبادی کے مترجد ہائی کورٹ بار اسٹریشن لوہر کورٹ بار اسٹریشن اور بکیا جو مقلا چیمبر وغیرہ ہے انہوں نے مرہوم کو زبز الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا مرہوم بلال احمد اور فلہ کافی ٹائم سے علیل تھے اور علاج و معالجہ ملنے کے باوجود بھی کل شام سات سپتمبر دوہزار بیس کو شام سات بجے رب الزجال سے جا ملے اللہ انہیں مغفرت کرے اور ان کے اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے اس کے ساتھ ایک اور اطلاع ہے حاجی غلام قادر شروانی بارہ ملہ حال الفارو کالنی سنت نگر سری نگر کل شام انتقال کر گئے مرہوم سماجی کاموں میں آگے آگے تھے اور بارہ ملہ سے لے کر سنت نگر الفارو کالنی تک ان کا بہت اچھا خاصا نام تھا ادھر سیاسی سماجی اور تجارتی انجمنوں نے جناب حاجی غلام قادر شروانی کو زبرز الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ناظر یہ تھی صبح صبح سے چند اہم اطلاع اگر آپ ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہیں اور آپ انتازیتی مجالس میں جانا چاہتے ہیں تو ازرائی انسانیت آپ کوویڈ نائنٹین کا خاص خیال رکھیں اور جسمانی دوریوں کو منٹین رکھیں اور آتے جاتے وقت جو ہے سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں اور زیادہ دیر تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بیڑ میں زیادہ یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بیڑ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تازیتی مجالس اپنی جگہ ہے لیکن اتمنان سے اور آرام سے جائیں اور واپس آئیں لیکن تقاضے پورے کریں اور رہنمہ اصول یا گائیڈ لائن پروٹوکال جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کریں اب راتے نظر آج کے مقامی اکبارات نے کن خبروں کو نمائع طور پر شہ سرکھی میں جگہ دی ہے آگاز میں جمع کشمی کے انٹھائی معروف اکبار گریٹر کشمیر سے آگاز کرتے ہیں آج کی اہم سرکھی کا کوویڈ نائنٹین انڈیا سیکنڈ ورسٹ ہٹ کنٹری ون زیرو ون تھری کیسز ایٹین ڈیٹھز ان جینڈ کے بیٹی رات میں جمع کشمیر میں ایک ہزار تیرہ کیسز آئے جو مصبت آئے اور اس میں سے اٹھارہ افراد کی ڈیٹھ بیٹی رات میں یعنی بیٹے چوبیس گھنٹو میں جمع کشمیر سے ہوئی احتیاط رکھیں اور تھوڑا سا اور خوشیہ رہیں فارمن نیشنل کانفرنس لیجسلیٹر رش پال سنگ ڈائز لیفٹ نیٹ گورنر فاروق عمر آزاد بخاری کنڈورز ڈیمائز اسی اخبار سے ایک اور سرکی ہے جو کی شپیان کے حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے ہے سپریم کورٹ ڈیکلائنس تو ہیئر پلے آن شپیان انکاونٹر آسکس پیٹیشنر تو اپروچ جینڈ کے ہائی کورٹ ڈیتھ آف چینڈرن ڈیو ٹو سپیریس میڈیسن این ایچ آر سی ایشوز شوک آز نوٹس ٹو دہ جینڈ کے گارمنٹ کفارہ سرچ آپریشن کمپلیٹس تھرڈ دے یعنی تیسرے دن لگا تھا اور کفارہ کے اوپرے علاقے میں گھنے جنگلات میں محسرہ سرچ آپریشن جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے روزنما گریٹر کشمیر اپنے صفحے دوم پر ریاستی گورنر کے حوالے سے خبر آج شائع ہوئی ہے گورنرز کانفرنس آن رول آپ ٹوینٹی ٹوینٹی ان ٹرانس فارمنگ ہائر ایڈوکیشن جینڈ کے ٹو بی ڈیولپڈ اسے سنٹر آف نولیج انویشن لیٹنٹ گورنر منوش سنہ کا بیان سیز ایڈوکیشن بیگست کیٹلیسٹ فارچینج کالس فار ایفیکٹو ایمپلیمتیشن آف این ای پی ای پیوز کان انشور سسٹینیبل اگریکلچر رولر پروسپریٹی انجینڈ کے ایکسپرٹیز کا مانہ ہے میکا ایویرنس پروگرام ہیلڈ انتاک دیڈی ڈیٹیڈ ورکر سٹیج پروٹسٹ سیکس ریگوریڈریزیشن آف سرویسز سیلف ہیلپ گروپ کے کل انجینئرز سیول سیکٹریٹس سنگر کے باہر نمدار ہوئے اچانک گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر اور اپنا احتجاج کیا سیلف ہیلپ گروپ وہی گروپ ہے جو ٹیکنوکیٹس اور انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد دوہزار تین میں اس وقت کابینا نے ایک فیصلہ کیا تھا جب مفتی محمد سید اور کانگریس کی سرکار تھی اس وقت ایک فیصلہ لیا گیا تھا کہ ان کو الگ سے ایک مخصوص سکیم کے تحت جو جمعہ کشمیر میں تعمیرہ کی کام ہے ان سے کروائیں جائیں نہ صرف ان کا اپنا روزگار جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں پورا کیا جائے گا بلکہ آس پاس میں جو ان کے ساتھ لیبرس اور دوسرے ٹیکنوکریٹس وغیرہ جو ہیں انہیں بھی کام ملے گا اس طرح سے جو لوگوں کو ٹیکنوکریٹس ہونے کے باوجود بھی نوکری نہیں مل سکی ان کے لئے کہیں نہ کہیں روزگار کا وسیلہ پیدا کیا جاستہ بعد میں پولیس نے سیلف ہلف گروپ کا وہ احتجاج مارچ منتشر کیا اور کم و بیش ایک درجن کے قریب جو سربراہ اور لیڈران ہے پرویز احمد کی قیادت میں انہیں گریفتار کیا بعد میں کچھ دیر بعد انہیں دوبارہ رہا کیا گیا لیکن ان کی ریوارنٹ تھی کہ لیفٹنین گورنر سے انہیں ملنے کا موقع نہیں دیا جاتا گریز چندر مرمو سابق لیفٹنین گورنر نے اپنے دور میں جاتے جاتے اور وہ موجودہ گورنر لیفٹنین گورنر سے اس فیصلے کو ریوار کرنے کی مانگ کرتے ہیں اب ڈالتے ہیں نظر روزنامہ کشمیر عزمہ سے روزنامہ کشمیر عزمہ کی خبر ہے سابق میمبر اسمبلی سمیت 18 فوت محلوکین کی تعداد 822 متاثرین میں 1013 کا اضافہ متدد ملازمین مصبت آئے بی ایس اینل آفیس بند بی ایس اینل آفیس سینگر میں کل ایک ملازم کا کیس پوزٹو آیا ہے چونکہ آج ریپٹ ٹیسٹ اور ٹیسٹ کرانے لازمی ہے سرکاری ملازمین کے لئے اور یہ آہستہ آہستہ پرائیوٹ ملازمین تک بھی پہنچ سکتی ہے یہ ہوا اور اس کے بعد انہیں جو ہے بی ایس اینل آفیس بند کرنا پڑا کیا پتا وہ کس کس کے کنٹیک میں آئے ہوں گے عقامتی اصنات کی اجرائی میں تیزی 14 لاکھ 29 ہزار حقیقات کرانے کا معاملہ سپریم کورٹ کا مفاہد عامہ عرضی سننے سے انکار کہا ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے جائے کاؤسہ بیرو میں فائرنگ کے بعد خاموشی جنگ جو ممکنت اور فرار سوپور کفارہ روڈ پر باردی سننگ ناکارہ بنانے کا پولیس اور فوج نے کیا دعویٰ عزمہ کی بوٹم سرکھی رقم طراز ہے لداخ کے بعد سکم سرحد پر بھی کشیدگی میں مزید اضافہ عرونا چل پردیش ہمارا پانچ افراد کی اگواکاری کا علم نہیں چینہ کا دعویٰ نقلی عدویات سے گیارہ بچوں کی موت کا معاملہ قومی انسانی حق و کمیشن کا حکومت کو نوٹس اس اکبار کے دوسرے صفحے کی سرکھی ہے کنگن وانگت سڑک کھنڈرات میں تبدیل روزانہ سفر کنے وانوں کو مشکلات دربیش لوگ کے مسائل کہل ہماری اولین ترجیحات میں شامل بسیر احمد خان تمام پروجنوں پر جنگی بنیادوں پر کام جاری رکھا جائے گا بیک ٹو ویلیج کا تیسرا مرحلہ پروگرام کو کامیہ بنانے کے لئے نازم اطلاعات کی کام کو ہدایت شرنگر میں بلائی اہمدری میٹنگ سیلف حیلپ گروپ اسکیم کی منسوکی بیروزگار انجینئروں کی سیکٹریٹ کوشش بیس گرفتار جل شکتی بجلی اور سیاد محکموں کے عارضی ملازمین کا جارج مطالبات پورے نکی اگے تو سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے کشمیر عزمہ کے بعد ایک سرکی لیتے ہیں روزنامہ گھڑیال سے گھڑیال کی سرکی ہے صفحہ اول پر جو گھڑیال نے آئے سرکی پیش کی ہے اس میں نشہ آور عدویات کے خلاف جنگ ایک مشتر کا ذمہ داری بصیر خان کا بیان اعلیٰ تعلیم تبدیل علانے میں نئی تعلیمی پولیسی بیس بیس کے کردار پر گورنر کانفرنس کا نکال لیٹنر گورنر نے جگٹی ٹاؤنشپ کا دورہ کیا کشمیری پنیتوں کے مسائل سننے کا کیا آگاز کمائی حلاحات یا حرام محاسبہ کرنا سرکار کی ذمہ داری پرائیویٹ اسکولوں کی پولیسی میں تبدیلی مشنری سکول منمانیو پر گامزن ہے اس روزنا میں کے بعد اب ندائی مشرق سے چند سرکیاں ندائی مشرق نے دس سپتمبر کو فال تیارہ فضائے میں شامل کیا جائے گا رفال جو ہے وہ اب دس سپتمبر سے شامل کیا جائے گا اس خبر کی تفصیل لیں گے دس سپتمبر کا دن ہندوستانی فضائے کے لئے کافی اہم ہے جس سے جدید جنگی تیاروں کی کمی کا سامنا تھا خطر میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی استداد کرنے والا یہ تیارہ فرانس سے خریدا گیا اور اسی دن فضائے کے جنگی تیاروں کے بیڑے میں رسمی طور پر شامل ہونے کے بعد اس کی شان بڑے گی فضائے کے لئے پانچ رفیر تیاروں کی پہلی خب گزشتہ جولائی میں ہی ہندوستان آگئی تھی دوزار انیس میں جمعہ کشمیر میں چار سو پچاس سے زائد افراد نے انتہائی قدم اٹھانے میں خواتین کی بھی کثیر تعداد نے کسی نے فانسی دے کر کسی نے زہر خواہ کر خودگشی کے واقعات میں دوزار انیس میں بہت زیادہ چار سو پچاس افراد نے دوزار انیس میں خودزوزیہ کی کشمیر کے مگل باغات کو یونسکو کی تاریخی فلسط میں شامل کیا گیا سیلف ہلف گروپ انجینئروں کا سیکٹریٹ گیرام ناکام ایس ایج جی ختم کر کے ہمارے روزگار پر کل ہڑی مار دی گئی ملازمیت کا ٹیسٹ آنے کے بعد کئی تفاتیر مقفل ہوئے راہل گاندی کا بیان آج شہصور کی بٹونے میں کامیاب ہوا حکومت کے پاس کسی بھی بہران کا حال نہیں ہے راہل گاندی کا دعویٰ بھارت میں کورونا شرح ستتر اشریت نین ایک فیصد گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ انہتر ہزار پانچ سو چوبون افراد سہتیاب ہو گئے اس روزنامے کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں قومی اکبار پہ اور قومی اکبار نے آج اس خبر کو نمائی طور پر شہصور کی میں جگہ دی ہے یہ ہے قومی اکبار فوسٹ انڈیا اے سی بی نیبز وی سی آف ایم ڈیز ویرسٹی ٹو ادرز فار برائب ٹراجستان کی خبر ہے کانگنا گیٹر سیکیورٹی تھنکس ٹو امیت شاہ ایمز ڈیز ح graphics وینڈیز ٹوش رہیز ٹو شک tiger چیُڑمی پورپوزنی ویا mrڈیز تاریز ٹو ڈیز واستان تراجستانگ سواسلی ٹو ڈیز ڈیز ڈیزر تاریز چیزی آف دی ہے اسی اکبار کے گجرات ایڈیشن پر نظر ڈالتے ہیں فرسٹ انڈیا کا گجرات ایڈیشن آج کس خبر کو نمائی طور پر شیخ سرکی میں جگہ ملی ہے گجرات ایڈیشن میں آج جو نمائی سرکی لگی ہے اس میں ایڈی ایرسٹس ایکس آئی سی آئی سی ایم ڈی کوچارس ہزبند اور اشو گہلوٹ کے حوالے سے خبر ہے جو کہ اجراجستان کے وزیراعلا ہے اس اکبار کے بعد ڈیلی فجر کی سرکی ہے بین الاقوامی خبر آزاد فلسطین ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے سعودی عربیہ کا اعلان تاریخ میں پہلی بار قویت میں بیک وقت آٹھ خواتین جائزز کا تقرر سعودی عرب جیسے منوک نے بھی خواتین کو عدالتی نظام شامل کرنے سے سمیت انہیں قومی سلام تھی جیسے معاملات میں شامل کیا ہے تو ناظرین جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ جمع کشمیر کے کئی ایک علاقوں میں اس وقت کیا کچھ ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ اس وقت ہے آپریشن کاؤسا کے بارے میں ابھی جو بھی جو اطلاعات ہیں جو کہ سینٹر کشمیر کا علاقہ ہے اور اس کے بارے میں آپریشن کاؤسا جو لکھا ہے خالی سا بڑھگام جوائنٹ آپریشن ابھی لانچ کیا گیا ہے جمع کشمیر پولیس کو انپوٹ تھے کی علاقے میں دو سے تین میلٹنٹ ہیں علاقے میں ایک بار پھر جو ہے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور فائرنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے لائن اف ایکچول کنٹرول چائنہ ایسٹرن لڈاک کے آس پاس یہ بڑی خبر ہم بریک کر رہے ہیں فائرنگ سٹارٹڈ ایٹ لائی سی ان ایسٹرن لڈاک ایسٹرن لڈاک میں جہاں چائنہ اور بارت کے بیچ میں تعلقات پہلے سے بہت زیادہ اچھے نہیں چلنا ہیں اس بیچ میں فائرنگ جو ہے فائرنگ کا آغاز لائی سی پہ شروع ہو چکا ہے اور لائی سی پہ فائرنگ کا آغاز جو ہے لڈاک ایسٹرن میں شروع ہو چکا ہے جمع کشمیر موسم انتہائی خوشگوار خوبصورت اور درمیانی درجہ کی بیچ بیچ میں بودہ باندھی ہو سکتی ہے پہاڑی علاقوں میں میدانی علاقوں میں ٹیمٹریچر جو ہے وہ اٹھائیس ڈگری کے آس پاس رہنے کی امید کی جا سکتی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ جمع کشمیر سے ابھی تک کی ان خاص خبروں کا سفر مکمل ہوا کچھ دیر بعد آپ سے سلام جے کے میں گلستان ٹیلیجن چینل پہ جمع کشمیر کی تازہ تر خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اور تازیتی مجالس شادی بیعہ کی تخریبات پارٹیز وغیرہ جو ہیں اگر آپ نے ان کو ایٹنٹ کرنا لازمی ہے ضروری ہے تھوڑا سا خیال رکھیں اور ماسکس وغیرہ کا استعمال اور سوشل ڈسٹنس کا خاص خیال رکھیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ صبح صبح جب نکھے دے